بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 الیکشن سیریز میں آپ کو خوش آمدی آج ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال اور ایک بہت زیادہ لمحہ فکریہ جس کے اوپر میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی جذباتی قوم رہیں گے کیا ہم سوچ و بچار کے ساتھ کام نہیں لیں گے آج فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہو رہا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو غور کرتے ہیں لیکن بڑے بڑی باتوں کے اوپر اور بڑے بڑی کینوز کے اندر ہم چیزوں کو ہم کیوں نہیں دیکھتے آج ہر انسان بات کر رہا ہے ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ بھئی ان کی پورڈکس کا بائیک آٹ کرنا چاہیے کیوں بائیک آٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی پورڈکس جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کی پورڈکس استعمال کر کے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظلم کرتے ہیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے بائیک آٹ کر دینا چاہیے چلیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے بائیک آٹ کرنا چاہیے یعنی آپ ان کی کوڈنگز کو یوز نہ کریں آپ ان کی پورڈکس کو یوز نہ کریں تاکہ وہ معاشی طور پر کمزور ہو جائیں لیکن کیا ہمیں مجھے اور آپ کو ان سیاستدانوں کا بائیک آٹ نہیں کرنا چاہیے جو ان کے غلام ہیں جو ان کے ذرے خرید ہیں جو ان کے پالے ہوئے ہیں کیا ان سیاستدانوں کا بائیک آٹ نہیں کرنا چاہیے جو خانسی کرنے سے پہلے بھی ان سے اجازت لیتے ہیں جو جب تک ان کی آشیر باد نہ لے لیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے وہ ان کے اشاروں کے محتاج ہوتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ بھی انہی کے اندر سے نہیں ہیں کیا وہ ان کے دوست نہیں ہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناو ہم جذبات میں آکر پروڈکٹس کے بائی کارٹ کی تو بات کرتے ہیں لیکن اب یہ سولڈ موقع ہے آتھ فروری کا دن ہے ان تمام سیاستدانوں کا بائی کارٹ کیجئے ان تمام سیاستدانوں کو پسے پشت ڈال دیجئے جن سیاستدانوں نے اپنا قبلہ کافروں کو بنایا ہوا ہے جو ہر جگہ پر مسلمانوں کو پیس رہے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کے باہر توڑے ہیں جو ان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں لیتے تو میرے بھائیو یہ موقع ہے آٹھ فروری کا یہ پانچ سال بعد آئے گا یاد رکھیں یہ ووٹ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ ووٹ گواہی ہے میرے بھائیو اور قیامت کے دن یاد رکھیے ووٹوں کو گنا نہیں جائے گا دنیا میں تو گنا جاتا ہے قیامت کے دن اس ووٹ کو طولہ جائے گا کیا پتہ ایک ووٹ نظام الہی کے لیے دیا ہوا نبی رحمت علیہ السلام کے نظام کے لیے دیا ہوا انسان کے میزان کو جھکا دے اور کیا پتہ یہ ایک ہی ووٹ ہماری پکڑ کا باعث بن جائے کہ ہم نے اپنی ذات کو آگے رکھا ہم نے انہی کے اعلقار یہودیوں کے اعلقار سیاستدانوں کو آگے کیا انہی کو ووٹ دیا جو ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں تو یہ آٹھ فروری ہے اس شعور کو جاگر کیجئے کہ صرف اس بار پورڈکس کا بائیک آٹ نہیں کرنا سو دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر اندہ دل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں تو میرے بھائیوں آٹھ فروری کو جہاں پر ہم نے پورڈکس کا بائیک آٹ کیا ہوا ہے یہ عملی بات ہے بھائیوں عملی بات یہ ہے کہ اب مسنوات کے ساتھ ساتھ ان سیاستدانوں کا بھی بائیک آٹ کرنا ہے جو اپنے آپ کو ان کے غلام سمجھتے ہیں ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور ان سیاستدانوں کو اور جماعتوں کو آگے لے کے آنا ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر کلمہ لکھا ہوا ہے اس کلمے کو پارلیمنٹ کے اندر لانے کی بات کرتے ہیں طبیہ امن ہوگا سکون ہوگا عزت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ تم سارے مل کر توبہ کر لو میرے اسلام کی طرف آ جاؤ میں آسمان سے بارشیں دوں گا میں زمین سے خزانوں کو اگلوں گا میں تمہارے اوپر رحمت اور فضل کر دوں گا کرنا کیا ہے ہم سب نے اسلام کی طرف پلٹنا ہے کیونکہ عزت ہمیں اسلام سے ملے گی اور آج اگر دوبارہ ہم عزت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی طرف آنا ہوگا تو آٹھ فروری کے دن چناؤ کے وقت اللہ کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اس کا حساب لے گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ گواہی ہے کہیں ہماری گواہی چوروں لٹیروں ڈاکوں اور قبضہ مافیوں کے پلے میں چلی جائے تو اپنا ووٹ صرف اس کو دیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں شعور دے اور اس سفر میں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے